اسلام علیکم فرص میں نے بھی ایک ویڈیو دیکھی ہے آدم امین چودی پرامیر پور کی یہ چور ہے چور رہے گا نہ اس نے پہلے کسی کو دیا نہ اب یہ کسی کو دے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائمز میں ہوں آپ کا مذبان طاہر نصیر ناظرین آج بہت دنوں کے بعد میں بی فور یو گروپ آف کمپنیز ایس آر گروپ آف کمپنیز کے مالک سیفور رحمان خان نیازی کے اوپر بات کر رہا ہوں آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا پہلے دن سے سٹانس ہی تھا کہ سیفور رحمان خان نیازی عوام سے فراڈ کر رہے ہیں عوام کو لوٹ مار کر رہے ہیں انہی کا پیسہ انہی کو واپس دیتے ہیں اور مزید انویسمنٹ اٹھاتے ہیں لیکن کسی نے یقین نہ کیا پھر ان کی زمانت خارج ہوئی جیل گئے پھر بیل پہ آئے نیاب نے ریفرنس دائر کر دیا لیکن آج سیفور رحمان خان نیازی کا میں کوئر جھوٹ آپ کے سامنے رکھوں گا اور آپ کو خود اندادہ ہو جائے گا کہ واقعی سیفور رحمان خان نیازی کتنا بڑا جھوٹا شخص ہے پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ کو موٹیویشنل سپیکر جو راجہ ریاض نے آپ کو ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوئے ترکی میں کمپنی بن رہی ہے خود ترکی کا دورہ گھر کے آگے ہیں کون سی کمپنی بن رہی ہے نام کسی کو نہیں بتایا نام ڈسکلوز نہیں کیا کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ اگر نام ڈسکلوز کر دیا تو واج ٹائمز کی ٹیم اس کا بھی کھوج لگا لے گی آج میں پروگرام میں آگے چل کے راجہ ریاض صاحب کے کچھ جھوٹ آپ کے سامنے رکھوں گا اور پھر بی فور یو کا یہ ایک کمیشن ایجنٹ ہے جو بلیک میلر کے نام سے مشہور ہے حیدر آباد کا عمران خواجہ اس کی زبانی سناؤں گا کہ وہ راجہ ریاض کے متعلق کیا فرماتا ہے آپ خود اندادہ کر لیں کہ یہ کتنا بڑا جھوٹ اور کون سا فراڈ کر رہے ہیں مزید پاکستانی مظلوم عوام سے کہ ایک نیب زدہ شخص جس کے اوپر ریپ کا ریفرنس دائر ہوا ہے زمانت پر وہ باہر ہے وہ دوبارہ سے پاکستانی عوام کو اس نے لوٹنے کا پلین بنا لیا ہے اس کے علاوہ آپ کو بتائیں گے کہ آل پاکستان پروجیکٹس کے جو مالک آدم عمین چودری ہے جو کہتے تھے پاکستان ہمارا ہے سارا کا سارا ہمارا ہے کیونکہ پورے پاکستان میں لوٹ مار کرنی ہے تو ان کی جو سپوکس پرسن تھے جمال خان جو جمال ٹاکس کے نام سے بہت مشہور ہیں انہیں نے آدم عمین چودری کا اصل چہرہ ممران کو بتا دیا اب دیکھ لیں کہ بی فور یو میں بھی کلیشز پڑھ چکے ہیں اور آل پاکستان پروجیکٹس میں بھی کلیش پڑھ چکے ہیں اب یہ دونوں ان کے جو جو لوگ ان کے قریب تھے وہ ان کا اصل چہرہ آپ کو دکھانا شروع ہو چکے ہیں پروگرام میں مزید کون کون سی چیزیں آپ کو بتاؤں گا سیفور رحمان خان نیازی کا وہ جھوٹ جو انہوں نے ایک پروگرام میں بولا وہ آپ کے سامنے رکھوں گا آپ خود اندادہ کیجئے گا کہ نیب نے ان سے کیا سوال کیا تو انہوں نے کیا جواب دیا لیکن اس کا اصل جواب سیفور رحمان خان نیازی کے موہ سے نکل ہی گیا تو پروگرام میں آپ کو سب سے پہلے ہم موڈیویشنل سپیکر راجہ ریاض جن کے اوپر خود مقدمات درجہ ہیں جو خود لوگوں سے سکیم کر چکے ہیں ان کے جو ڈسیوے لوگ ہیں وہ ابھی تک ان سے پیسے مانگ رہے ہیں لیکن یہ پیسے واپس نہیں دے رہے کیونکہ ان کو تو سب اچھا بتانے کی عادت ہے اور یہ ان کا کام تو صرف یہ ہے کہ ان کے گھر کا چولا جلنا چاہیے باقی دنیا بہار میں جائے تو راجہ ریاض صاحب کا یہ ذرا پلان اے اور پلان بی پہ کھیلتے رہیں گے پھر اس کمپنی کا جو ترکی سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کمپنی آپریٹ ہوگی اس کا جو ترجمان بنایا گیا ملک نوید ملک نوید کی اوپر کل کی ویڈیو میں ڈاکومنٹڈ پروو آپ کو دکھاؤں گا وہ ڈاکومنٹس جھوٹ نہیں بولتے سرکاری ادارے کے وہ ڈاکومنٹس ہیں وہ آپ کو دکھائیں گے کہ ملک نوید جو سپوکس پرسن بنا ہویا ہے اس سے ایک ہواوں میں جو کمپنی تخلیق کی گیا ہے اس کا لیکن اس سے پہلے کے مزید اور چیزیں میں آپ کو بتاؤں یہ راجہ ریاض صاحب کا یہ درہ وائس نوٹ سنیے گا جو وہ مختلف گروپوں میں وائرل ہوا ہے ہمیں تو کسی نے شیئر کیا تھا میں نے سوچا آپ کے سامنے درہ راجہ ریاض صاحب کا جھوٹ آپ کے سامنے رکھوں شاید آپ کو یقین آ جائے اسلام علیکم دیکھیں جی آپشن بی میں کوئی بھی بندہ آٹومیٹیکلی شفٹ نہیں ہوگا یہ ذہن میں رکھئے گا یہ ایک مس انڈرسٹیننگ ہے کوئی ڈیٹا ٹرانسفر نہیں ہوگا کوئی کچھ نہیں ہوگا ہر بندے نے اپنی پرسنل ریکویسٹ اس سائٹ پہ کرنا ہوگی کہ میرے یہ پیسے بی فار یو میں لگے ہوئے ہیں اور میں وہ چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں کہ بھئی یہ اس نیو سائٹ میں ٹرانسفر کر دیے جائے پھر وہ اس کی ویریفکیشن لیں گے سیپ آئی سے سیپ آئی جس کی لائیبیلیٹی کو اون کریں گے صرف اس کو وہ کمپنی آن کرے گی ہر شخص کی آٹومیٹکلی آن کرے گی اس کی وجہ کسی کی بھی جائننگ لگا دیتے کل کو وہ کہتا ہے نہیں جی میری تو مرضی ہی نہیں تھی تو کیا ہوگا تو ہر انڈویجل نے پسنل اپنا انٹرسٹ شو کرے گا اور یہ صرف آپشن بی والوں کی بات کریں آپشن اے والوں کے لئے سے سیمپل ہے ان کو کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں انہوں نے صرف بینک ایک آنٹس اوپننگ کا بیٹ کرنا ہے تسلی سے بہلے سوچ یہ ذرا ایک اور جو وائس نوٹ ہے کہ یہ خود دعویٰ کر رہے ہیں کہ کمپنیاں واقعی سکیم کرتی ہیں کیونکہ انہوں نے بھی سکیم ہی کرنا ہے تو یہ ذرا سنیے گا یہ کیا فرما رہے ہیں اور یہ ایک اور چیز ہے جو کہ آپ بالکل سو فیسے سچ کہہ رہے ہیں بہت سکیمز ہوئے ہیں لہذا سوچ سمجھ کے آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ کے لئے آپشن اے بہتر ہے یا آپ کے لئے آپشن بی بہتر ہے اسی لئے یہ وقت ہے دیس تاریخ تک کا تسلی سے بہلے سوچ لیں سمجھ دار لوگوں سے مشرق کر لیں پھر جو آپ کو بہتر لگے گا فیصلہ اپنا خود کیجئے گا اپنا ریموٹ کسی دوسرے کے ہاتھ میں نہ دیجئے گا آپشن اے آپشن بی یہی بی فور یو کے غریب ممران بی فور یو کے انیویسٹرز کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے آپشن اے یہ ہے کہ آپ ویٹ کریں بینک اکاونٹس اوپن ہوں گے دعوے برے کیے گے لیکن ابھی تک اوپن نہیں ہوئے آپشن بھی یہ ہے کہ ہواوں میں ترکی میں ایک کمپنی آپ نے بنائی ہے اس میں آپ نے ریکویسٹ بھیجنی ہے پھر آپ سے ایک سٹرام بھی مانگا جائے گا کہ آپ سٹرام پیپر لکھ کے دیں کہ آپ نیب میں نہیں جائیں گے آپ کو آپ کی رقم ملے گی اور ایک سے دو میں آپ کو پروفٹ ملے گا پھر اس کے بعد کمپنی سکیم کر جائے گی جیسا منصوبہ بنا ہوا ہے لیکن اس ساری گیم کے اوپر جو ہیدر آباد کا عمران خواجہ ہے کیونکہ آپ لوگ اس کو بلیک میلر کہتے ہیں اس نے ہمارے مطلق بہت سے الفاظ استعمال کی ہم نے پروگرام بھی کیے لیکن اس بلیک میلر کے موں سے راجہ ریاض کے مطلق بہت سی اچھی باتیں نکلی ہیں کیونکہ انسان جب اندر سے دکھتا ہے تو سچ نکلتا ہے اور ذرا سچ عمران خواجہ کا کیا ہے یہ سنیے یہ چاچا کھاما کھا جو بیٹھا گا یہ کھا جائے گا یہ بڑی پلاننگ سے آئے گا یہ سب آپ لوگوں کو بے وکوب بنا رہا ہے یہ سب اس سے پیسہ اکھٹا کرے گا اکھٹا کر کے سی او کو جو اس نے خواب دکھائیں کہ میں تمہاری جو اکزے اتاروں گا میری کمپنی میں پیسہ آئے گا اور سی او اس وجہ سے خاموش ہو گیا ہے یہ پیسہ اکھٹا کر کے سی او کو بھی لات مارے گا یہ آپ اس کو نہیں سمجھتے اس کا ماضی آپ لوگوں کو نہیں پتا انشاءاللہ میں شام تک اس کا ماضی کھولنے والا ہوں چاچا کھاما کھا یہ سارے جو اس کے بھاشن ہیں اور یہ پچھلی کمپنیوں میں جن جن کمپنیوں میں تھا سب ڈیٹا لے گیا آ رہا ہوں ان کا کیسے بیڑا گرس کیا یہ آپ لوگوں کو سب کو بے وکوب بنا رہا ہے چاچا کھاما کھا ان باکس میں آ جاؤ ان باکس میں آ جاؤ کہ یہ سچا ہے تو سامنے آئے نا میں بیٹھا ہوں نا سوال کروں گا لیکن سامنے نہیں آئے گا سب کو ان باکس ان باکس کیونکہ اس نے جو ہے نا سب کوئی جو نا ایسی تیسی کرنی ہے یہ سب سارہ پیسہ وصول کر کے آپ لوگوں کو چکمیں دے کے آپ لوگوں سے زیادہ زیادہ یہ بولے گا دس ہزار ڈالر لگے میں اچھا جی چھ ہزار کا ٹراول آپ لے چکے چار ہزار بچے ہیں چار ہزار کیا اور پیمنٹ لگا ہٹ ہزار میں آپ کی انٹی لگا رہا آپ لگا دو گے سارہ پیسہ اکٹا کر کے پھر بعد میں بولے گا کون سی او کون میں ابھی تو سی او کو سمجھ نہیں آ رہی اس نے سی او کو سانے خواب دکھا دکھا کے نا اس کو چپ کرا دیا ہے بالکل اور یہ اپنا کام سمیٹ رہا ہے آیا کس تیم میں صرف کونٹیکٹ جمع کرنے کے لیے جناب یہ تھے عمران خواجہ صاحب جو سیف شروع دن سے سیفر ایمان خان نیازی کے ساتھ رہے اور یہ جب اندر سے دکھا ہے تو اس نے سچ بول دیا ہے کہ راجہ ریاض صاحب صرف کونٹیکٹ سے کٹے کرنے کے لیے آئے ہیں جس طرح کی وہ الفاظی استعمال کر رہے ہیں اب یہ اکل من جو لوگ ہیں ان کے لیے کافی ہے میرے خیال سے اب اگر مزید بھی آپ ڈوبنا چاہتے ہیں تو ضرور ڈوبیے گا ملک نوید کے حوالے سے ایک عالم آپ کو ضرور کچھ چیزیں بتائیں گے ڈاکومنٹیٹ چیزیں ہوں گی آپ خود اندازہ کیجئے گا کہ ملک نوید بھی کون سا دودھ کا دلاؤ ہوا ہے یہ آپ کے سامنے رکھیں گے اب آتے ہیں آل پاکستان پروجیکٹس کے اوپر آدم امن چودری اور جمال خان کے درمیان لڑائی ہو چکی ہے لڑائی اس قدر شدت اختیار کر گئی ہے کہ جمال خان نے سچ اگلنا شروع کر دیا ہے کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا تو دعویٰ تھا کہ آل پاکستان پروجیکٹس کے مالک آدم امن چودری نے ای ایم ٹی آل منی ٹیم یعنی کہ پیسے کٹھے کرنے والی مشین اس نے بنائیا اور سب لوگوں کو دوبارہ لوٹے گا لیکن جمال خان کا جب اکاؤنٹ انہوں نے روک دیا سسپینڈ کر دیا تو جمال خان کی چیخیں نکل گئی اور جب چیخیں نکلتی ہیں تو سچ بھی نکلتا ہے وہ سچ کیا ہے جمال خان کی زبانی آپ سنیے تاکہ آپ کو یقین ہو جائے کہ آدم امن چودری بھی ایک فراڈ کرنے کے لئے پاکستان میں آیا ہے سنیے جمال خان یہ وہ جمال خان ہے جو آل پاکستان پروجیکٹس کے ترجمان رہے آٹھ ہزار کی ان کی ٹیم ہے ان کے موں سے سچ بہت ہی اچھا لگ رہا ہے سنیے میں نے بھی ایک ویڈیو دیکھی ہے آدم امن چودری پرامیر پور کی اس نے بولا ہے کہ منافقین میں میرا نام بھی لیا تو سب سے پہلے منافق تو یہ شخص خود ہے کہ یہ ویب سائٹ جو ہے یہ سویل نے بنایا جو جیل گیا تھا بی فارو کے کیس میں ایک بات سب سے پہلے اس نے انوار افریدی کو بنایا سی او وہ اس سے پیشے ہو گیا اس نے بولا کہ آر یہ میں نہیں کرتا پھر ندیم رنداؤ کو بنایا یہ ایک ڈیمو سی او ہے ٹھیک ہے پیسہ جو ہے یہ آدم امن چودری ہی دے رہا ہے کوئی اور نہیں دے رہا ہے یہ ایک اپنی جو ہے یہ آدم امن چودری کی ہی ہے کسی اور کی نہیں ہے اب یہ بہانے ڈونڈ رہا ہے یہ یہی لگا ہوا ہے پہلے سب کو کہا کہ کیوائیسی کے لیے انوار اکھٹا کرو اس میں کوئی نہیں گزار دیا پھر اس نے کیا کیا کشمیر بلا ہے اس میں وقت گزار لیا اب کیا کر رہے ہیں آپ پہ آئیڈیز بنا لیئے ہیں اس نے این ایس ایک آپشن کیا پہلے دن نہیں لاسکتا تھا ای بی پی آئیڈی والا پہلے دن آپشن نہیں لاسکتا تھا نہیں لایا کیا یہ پورا ڈیٹا شفٹ نہیں کر سکتا تھا یہ بندہ نہیں لایا اس سے آپ پتہ کر سکتے منافقین میں کون ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کے میں آپ کو بتاتا ہے چلوں یہ جو ویڈرال کی بات ہے یہ ایس سے پہلے ویڈرال بھی نہیں دے گا یہ دس دن آپ کی یہ گئے پھر آئیڈی کارڈ اپلوڈ کرو آئیڈی کارڈ کا نمبر اپلوڈ کرو یہ ساتھ میں پھر ای بی آئیڈی اپلوڈ کرو اس میں بھی دن لے گا پھر ویریفیکیشن میں بھی دن لے گا ایسے کرا تھے کرا تھے مہینہ ڈیڈ یہ لے لے گا یہ بندہ آپ پہ دن گزار رہا ہے ایک آنڈ انفریزنگ کے ٹھیک ہے میرا بھائی یہ بندہ لگا ہوا ہے منافقین کی بات کروں آپ کے پاس اگر اکل و شہور ہے تو آپ اس بندے کو خود نوٹ کریں کہ یہ کیسا کر رہا ہے دوسرا یہ لیڈرز کا حق مارتا کیوں ہے یہ آپ کو بتاتا چکے اگر یہ لیڈرز کو لیڈر کی ٹیم دے رہتا ہے تو ان کی انکم بہت اچھی خاصی بنے گی جو کہ یہ دے نہیں سکتا یا افورڈ نہیں کر سکتا اسی وجہ سے یہ لیڈرز کو سکیپ کر رہا ہے اور سب لوگ کو کپنی کے ساتھ ڈارک لگا رہا ہے یہ ہے اس کا پلین اس کے ساتھ ساتھ یہ ابھی مائیڈرز ایک بنانے جا رہا ہے پلازا اگر اس کے پاس پلازے کے پیسے ہیں جو کہ بیریہ پیراڈائز پہ ہے تو یہ لوگوں کو پیسہ کیوں نہیں دے رہا ایمکی سی میں اینارکلی کے سامنے اس کا آفس ہے وہاں آپ بیٹھو اس کے ساتھ اپنے پیسوں کی بات کرو یہ چور ہے چور رہے گا نہ اس نے پہلے کسی کو دیا نہ اب یہ کسی کو دے گا یہ بعد میں آپ کو آن ویڈیو بول رہا ہوں یہ بندہ ویسے ہی ٹائم پاسی کر رہا ہے ایک دن آئے گا جیسے ہی ایک دو ویڈرہ اگر یہ دے بھی دیتا ہے کچھ مہینوں میں کیسے نکل نام نکال کر یہ باگ جائے گا بولے گا تم لوگ جانوں ندیم رندہوہ جانے یہ بندہ سب سے بڑا منافق ہے منافق تھا منافق رہے گا جی تو ناظرین یہ ساتھ جمال خان نے آدم عمین چودری کے متعلق بتایا اب کیونکہ پروگرام بہت لنٹھی ہو چکا ہے کل کے پروگرام میں جمال خان اور آدم عمین چودری کی کچھ مزید ثبوت آپ کے سامنے رکھیں جائیں گے تاں کہ آپ کو یقین ہو کہ یہ جو پونزی سکیم کے تحت کمپنیز چلتی ہیں یہ صرف فراڈ کرتی ہیں اور جہاں تک رہی بات آپ کے جو لالچی لوگوں کے موسم پاکستان ہے سیفور رحمان خان نیازی کی وہ آج ایک پروگرام میں جو آپ کو معلوم ہے کہ کراچی میں ایک فلم بنائی گیا ہے اس میں وہ خود دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ایس آر کے بھی سی ایو ہے جبکہ نیب میں جو سوال نامہ دیا گیا تھا اس میں وہ فرماتے ہیں کہ میری بی فور یو کے علاوہ کوئی کمپنی نہیں اب آپ کو کل کے پروگرام میں میں بتاؤں گا کہ سیفور رحمان خان نیازی نے بی فور یو نام کیوں چوز کیا تھا کیونکہ آپ سب کو معلوم ہے کہ بی فور یو تو انڈیا میں ہے اس حوالے سے بھی کچھ ایسی چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ انڈیا کا نام پاکستان میں استعمال کرنے کے پیچھے کون سی ایسی گیم تھی وہ آپ کے سامنے رکھی جائے گی اگلے پروگرام تک لئے اپنے مزمان تاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ